میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو بات حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو مارے آؤ مسلمانوں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے چھپن اسلامی ملک ہے دنیا میں کتنے بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو بند کرو پھر سلامتی کانسل تحلیل کر دو قوام مطیدہ ختم کرو اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہا ہے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لئے کافر سے بھیک مانگو گے کافر سے بھیک مانگو گے میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یارسل اللہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے تو حضور کیا ہوگا فرمایا تمہیں بہان ہو جائے گا یارسل اللہ وہ کیا ہے فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے جھاک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے سل اللہ ہوں پہلے ہی حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے دولت سے پیار ہو جائے اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت ہی دولت ہی تو رہ گئی ہے واقعی بچا کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے فرمایا نا دودھ شہد پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ دو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک ازار پیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو آج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دہا میں نے وہ نہیں بڑے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کٹھے ہو کے گئے کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کھڑتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نمال پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیرنے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے اور لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں نا پیر ہی ننگے ہیں نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیجید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمد کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالِ غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضی کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور مربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ راہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عاشد صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں صحابہ حضرت عاشد شاہ کے پاس اممہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے صفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عاشد شاہ نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھے حضرت عاشد شاہ کے پاس گھٹنوں کے بال اممہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے صفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عاشد صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے صفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگہا جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عاشد کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عاشد کہتی ہے میں پھوٹ کے روحی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمہ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلک واجل موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا فرماتی ہے میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہی باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا وہ بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کیا سر سے وہ جو آپ کو زہر لگا تھا بعد مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن معاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہانے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضور نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑھدہ ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چار بیٹے لے کے عہد کے میدان میں آئے کہا معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہیں فرمایا ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کہا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بھلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پرم میرے پاس یہ تین سال کا ہی ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کا ہی ہے حضور نے مسکر آکے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کنجلہ کی حضور سنا ہے اصلہ تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی امہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا اے ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت ہچوما فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی امہ کہہ کہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مردنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو ذوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہوں رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لئے جینا سیکھو دین بڑا تڑکتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ صلی اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لئے دعا ضرور کر دینا ان کے لئے دعا ضرور کر دینا نے آپ کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لئے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بننے مسجد آباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں بھی تا خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو یہی امام حسین کی سوچ ہے یہی امام علی مقام کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بئی مان کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے قصید یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے رونے پیٹنے کے نہیں انقلاب کے دن جذبوں کی بیداری کے دن ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن اس کو اسی رنگ میں لو اے خالق کائنات اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اتا فرما آخر دعوانا عن الحمد رب رب کر دے بدے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا کھوج کھرانا لبا اتے نا کی تے بئی نظارے